سیڈنشیپ ایمنمنٹ ایکٹ اور این آر سی کے خلاف شاہین باغ میں چل رہے پردرشن کے دوران ایک بچے کی ہوئی موت کے مدے پر سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہوئی شاہین باغ میں اپنی ماں کے ساتھ پردرشن میں شامل ہونے والے چار مہنے کے محمد جہان کی تھنڈ کی وجہ سے موت ہو گئی تھی شاہین باغ میں ہوئی بچوں کی موت کے معاملے پر سپریم کورٹ نے دلی سرکار اور کینسرکار کو نوٹس بھیجا ہے جس کا جواب چار ہفتے کے اندر دینا ہے اس معاملے پر سپریم کورٹ کو بارہ سال کی زین صدا ورتے نے چیف جسٹس آف انڈیا ایسے بوبڑے کو چھتھی لکھی تھی جس کا کورٹ نے سوو موٹو نوٹس لیا تھا زین نے اپنی چھتھی میں سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ پردرشن میں جانے والے بچوں کے مدے پر کورٹ نردیش جاری کرے زین نے محمد جہان کی موت کی جانچکی بھی مانگ کی تھی اور اپنی چھتھی میں آرٹیکل 21 رائٹ ٹو لائف کا حوالہ دیا تھا معاملے کے سنوائی کے دوران وکیلوں نے دلیل دی کہ بچے اپنی ماں کے ساتھ پردرشن میں جا رہے ہیں جس پر چیف جسٹس آف انڈیا ایسے بوبڑے نے کہا کہ کیا ایک چار مہینے کا بچہ پروٹس میں جا سکتا ہے ویسے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ایک چار مہینے کے بچے کو گھر پر چھوڑ کر ماں باپ پروٹس میں جا سکتے ہیں اس لئے بچے کو ساتھ لے جانا ضروری ہو گیا تھا حیرانی کی بات یہ ہے کہ بچوں کی اتنی چنتہ کرنے والا سپریم کورٹ کرناٹک کے بیدر میں سی اے اے این آر سی کے خلاف ہوئے ایک ناٹک کو لے کر سکول کی بچوں کی یونیفارم پہنے سکول کے بچوں کی یونیفارم پہنے پولیس والوں دوارا لگاتار پوچھتا چھوڑی ہے اس پر سپریم کورٹ کوئی سوہ موٹو نوٹس نہیں لے رہا سنتے ہیں کہنا کیا ہے زین صدا برتے کا بات چیت کے لئے میرے ساتھ ہیں سوراج ایکسپریس کے ایڈیٹر انچیف گردیپ سنگھ سپل گردیپ ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ وقت دینے کے لئے میرا پہلا سوال جو ہے آپ اس کا دوسرے نمبر پہ جواب دیجئے بے شک پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وقت آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اور باقی کی جوڈیشری کو پوری عزت دیتے ہوئے انہیں ہولی کاؤ نہ مانا جائے پویترگائے نہ مانا جائے ان سے بھی سوال پوچھے جا سکتے ہیں دوسری بات یہ آپ کو دلیل کیسے لگتی ہے کہ جو ماں ہے وہ چار مہینے کے بچے کو لے کر پروٹسٹ کرنے نہیں جا سکتی یا بچے ماں کے ساتھ چھوٹے بچے سڑکوں پر نہیں آ سکتے پہلے سوال کا جواب پہلے چلی سپریم کورٹ کیوں وہ کرٹسائز کرنے کی منعی نہیں ہے صرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ججمنٹ ہے اس کو کوئی موٹیو اٹریبیوٹ نہ کریں یہ نہ کہیں کہ اس مقصد سے یہ فیصلات سنایا گیا اور دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کرٹسائز کیا جا سکتا ہے اور دوسری بات جو کرٹسائز کریں اس کو کم سے کم اس ججمنٹ کی اور اس کی لیگل پوائنٹ کی جانکاری ہونی چاہیے انفارمڈ کرٹسائزم وہ کوٹ منع کرتا ہے انفارمڈ کرٹسائزم سے منع نہیں کرتا ہے اور آپ ججمنٹ کے اوپر سوال اس کے موٹیٹ پہ نہ اٹھائیں اب دوسری بات اس کے میریٹس پہ اٹھا سکتے ہیں میریٹس پہ تو عام طور پہ ہوتا ہے جتنے ججمنٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے ان کے بارے میں انیلسس ہوتا ہے اور ہمارے ہاں تو یہاں نہیں ہوتا لیکن امریکہ میں تو ہر جج کا ایک سوشل فیلوسفی بھی آڈٹ ہوتی ہے کہ اس کا اپنی سوچ کیا ہے اس کی سوچ سے نکلے ہوئے جو ججمنٹ ہے اس کے ایک آڈٹ ہوتا ہے باقاعدہ تو اس پہ کوئی منع ہی نہیں ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا سوشل آڈٹ لیکن دوسری بات چار سال کا چار مہینے کے بچے کی ڈیتھ ہوئی یہ تو دکھت ہے کیونکہ یہ ایک بائیلوجیکل سچائی ہے کہ چار مہینے کا بچہ اپنی ماں کے اوپر نربار ہوتا ہے اور سپریم کورٹ اگر اس کو اٹھا رہا ہے تو نشت طور پر یہ مانا جانا چاہیے کہ سپریم کورٹ کی نظر میں اس ماں کو سجا دینا مددہ نہیں ہے اس چار مہینے کی بچے کی رکشہ کرنا کی اس بچے کے ساتھ آگے ایسا نہ ہو یا اس جیسے بچوں کے ساتھ نہ ہو یہ سپریم کورٹ کے دماغ میں ہوگا تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات ہے تو ہر اس چار مہینے چھے مہینے ایک سال کے بچے کی بات بھی ہونی چاہیے جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک پر جو ماں ایٹ گارہ ڈھوتی ہیں جو مجدوری کرتی ہیں اور بچہ سڑک پر سائیڈ میں پڑا رہتا ہے کھیتوں میں جو عورتیں کام کرتی ہیں بچہ سائیڈ میں اناٹینڈٹ پڑا رہتا ہے جو ہوملیس مہینے ہیں جن کے پاس گھر نہیں جو سڑک پر رہتی ہیں ان کے بچے بھی بھارت کے ناغرک ہیں تو سپریم کورٹ کو ہر اس چار مہینے کے بچے کی سیفٹی سرکشہ کی بات اٹھانی چاہیے یہ اچھا موقع ہے سپریم کورٹ کو اس بات کو لارجر سندرد میں لے جانا چاہیے جب آپ چار مہینے کہتے ہیں تو آپ کا مطلب چھوٹے بچوں کی بات کر رہے ہیں میں چھوٹے بچوں کی بات اور یہ جو سڑکوں پر آپ نے جو ذکر کیا یا کھیتوں میں چھوٹے بچے وہاں بھی ہوتے ہیں ماں بچوں کو لے کر آتی ہیں ہاں تو تو وہ سب بھی بھارت کے ناغرک ہیں اور ان کی سرکشہ کے بارے میں بھی اس بارے میں بات ہونی چاہیے اور دوسری بات جو ماں کی بات ہے ماں کا ادھیکار ہے پروٹیسٹ کرنے کا ماں کا ادھیکار ہے کام کرنے کا یہ دونوں ادھیکار سمیدھان میں مولک ادھیکار ہیں فنڈمنٹل رائٹس ہیں اور سمیدھان بہت کلیر ہے کہ فنڈمنٹل رائٹس کے اوپر کوئی شرط نہیں ہے کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے وہ سیکرو سینکٹ ہیں تو جو ماں اگر وہ اپنی بات کہنا چاہتی ہے یا وہ ماں اپنے آفیس میں جا کے کام کرنا چاہتی ہے تو اس کے بچے کا ہونا یا نہ ہونے کی سچائی سے اس کے فنڈمنٹل رائٹ کو دبایا نہیں جا سکتا اور یہ یہ ایک عجیب ستیتی ہے کہ سمیدھان میں ادھیکار پورا ہے لیکن جو ساماجک ریالیٹی ہے اس میں اس کو لاغو کرنے میں بہت ساری دکھتے ہیں خود سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا اور سرکار نے بھی کیا کہ چھوٹے بچوں کے لیے ہر آفیس میں کریچ ہونا چاہیے میٹرنیٹی لیف چھے مہینے کی ہو گئی دو سال تک بھی لے سکتے ہیں سرکار میں لیکن وہ لاغو نہیں ہو رہی ہے لیکن اس دشا میں پریاس تو ہوتا ہے تو یہ پریاس رکنا نہیں چاہیے سماجک جو وشمتائیں ہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں ایک ایسی چڑھائی ہے جس پہ گاڑی دیرے دیرے چل رہی ہے پر ہم ہمت آر کے کہ گاڑی چھوڑ دیں اور ریورس گیر میں پیچھے چلی جائے یہ سمبھم نہیں ہے چیف جسٹس کو بھی پویتر گائے ہولی کاو نہ مانتے ہو ان کے اس کومنٹ پر آپ کچھ کہنا پسند کریں گے کہ چار مہینے کا بچہ پروٹیسٹ میں کیسے جا سکتا ہے نہیں چیف جسٹس نے اپنی ویدنا ویقت ضرور کی لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ویدنا ہر اس چار مہینے کے بچے کے لیے ہونی چاہیے جس کو ہم روز سڑکو پہ دیکھتے ہیں اور جہاں پی مورٹیلیٹی ریٹ بہت ہائی ہے وہ بھارت کے ناغرک ہیں الگ بات ہے کہ نرسی میں اپنی ناغرکتہ ثابت نہ کر پائیں لیکن ان کے پاس کاغذ نہیں ہوتے ہیں لیکن ہم بھارت کے ناغرک ہیں اور یہ concern ان تک بھی پہنچنا چاہیے جے ویسے ہم چاہیں گے کہ چیف جسٹس بوبڑے صاحب جو ہیں ایک دفعہ سوچے ہیں کہ یہ مطلب جو پروٹیسٹ کرنا ہے وہ بھی اس ماں کا عدیقار ہے کام کرنے پر جانا وہ بھی ماں کا عدیقار ہے جہاں دفتروں میں کریش ہیں وہاں ماں بچوں کو ادھر لے جاتی ہیں جہاں کریش نہیں ہے جیسے سڑک پر مزدوری تب بھی ماں اپنے بچوں کو لے کر جاتی ہیں یہ دونوں عدیقار مولک ہیں کام کرنے کا بھی اور پروٹیسٹ کرنے کا بھی برحال ہم آگے بڑھتے ہیں سٹیزنشپ ایمنٹ میں ٹیک پر شاہین باغ میں بند پڑے راستوں کے خلاف داخل عرضی پر بھی سنوائی ہوئی سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے شاہین باغ کے پردرشن کو سیدھے طور پر ہٹانے سے تو انکار کر دیا لیکن سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے یہ ضرور کہا کہ کسی راستے کو انانت کال تک کے لئے بند نہیں کیا جا سکتا اب انانت کال کتنا انانت ہے اس کا انت کہاں ہوتا ہے ہم نہیں جانتے بہرحال انانت کال تک کے لئے بند نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو پردرشن کرنے کا حق ہے لیکن پردرشن کے لئے ایک جگہ تائے ہونے چاہیے تاکہ دوسروں کو پریشانی نہ ہو سنوائی کے دوران ججوں نے کہا کہ سردنشیپ ایمنٹ قانون سے لوگوں کو شکایتیں ہیں وہ پروٹسٹ کر رہے ہیں لیکن آپ جہاں چاہے وہاں پروٹسٹ نہیں کر سکتے آپ چاہے تو کسی بھی پارک میں پروٹسٹ نہیں کر سکتے سپریم کورٹ نے اس معاملے میں دلی سرکار کے ان سرکار اور دلی پولیس کو نوٹس بھیجا ہے اس معاملے کی اگلی سنوائی سترہ فروری کو ہوگی گردیپ میرے دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دھرنا تدرشن یہ گاندی وادی طریقے ہیں ان کا موجودہ سرکار پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ایسا ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے ایسے میں سترہ فروری کو سپریم کورٹ کے سامنے کیا وکلپ ہو سکتے ہیں یا اب یہ ایک ہفتہ باقی ہے کسی قسم کے نیگوسییشن کے گنجائش جب گاندی وادی شانتی پور طریقے کام نہ آئے ان کو مطلب ان کی ان کی پرواہ ہی نہ کی جائے ایسے میں آگے کہہ راستہ سترہ فروری کا حیرانی کی بات ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس معاملے میں قانون صاف ہے ویقتیوں کو بھارت کے ناغریکوں کو پردرشن کا عدی کار ہے لیکن وہ یہیں پردرشن کریں گے یہ عدی کار نہیں ہے ابھی ممبئی میں پچھلے مہینے گیٹوے اف انڈیا سے پردرشن کاریوں کو ہٹایا گیا آزاد میدان بھیج دیا گیا ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے بورڈ کلپ پر پردرشن ہوتے تھے اب وہ راملہ میدان دلی میں ہوتے ہیں تو نیت جگہ دی جاتی ہے کہ آپ یہاں پر پردرشن کیجئے یہاں پر شاہین باغ میں سمجھتے آ کیا ہے کہ یہ تیگ سرکار کرتی ہے کہ پردرشن آپ یہاں نہیں فلانی جگہ کیجئے شاہین باغ میں پردرشن کاریوں سے سرکار نے بات ہی نہیں کی کیوں نہیں کہی اس کی راجیتی ہم سب جانتے ہیں دلی چنانم Wayne اس کو خوب اپیوگ ہوا ابھی تک نہیں کی کیونکہ سرکار نے مان لیا کہ وہ اس پردرشن کے ویروہد میں ہے وہ جنتا اس پردرشن کو کر رہی ہے اس کے ویروہد میں ہے اب سرکار جو ہے وہ جنتا کے ویروہد میں ہو نہیں سکتی لوگتندر میں سرکار جنتا سے اسنتشت بھی نہیں ہو سکتی یہ تو جنتا کا عدیقار ہے کہ وہ ویروہد کرے یہ جنتا کا عدیقار ہے کہ وہ اسنتشت ہو اور یہ جنتہ کا عدیقار ہے کہ وہ من پسند سرکار چنے سرکار اپنی پسند کی جنتہ نہیں چن سکتی یہی خوبی ہمارے سمیدھان کی یہاں پہ سرکار نے جنتہ سے بات نہیں کی ہے ابھی تک اور اگر سرکار یہ نہیں کرے گی اگر یہ باتچیت نہیں کرے گی تو یہ ڈیڈ لک بنا رہے گا ہونا چاہیے تھا کہ سرکار کی منتری جائیں پروٹیسٹس سے بات کریں اور ان کو دوسری جگہ پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہیں تو سرک بھی کھلتی لیکن ایک مدے کو پکائی رکھنا تھا تو اس کو پکایا گیا اس کو پکایا گیا آپ سب کو یاد ہوگا کہ رام دیف سے بات کرنے کے لیے کیندری منتری گئے تھے پالیم ائرپورٹ پہ انہ آزارے کا جب انشن چل رہا تھا دوہزار گیارہ کی بات ہے یہ تب کیندر کی طرف سے پردان منتری ڈاکٹر منمون سنگھ سے انہوں نے چٹھی بھی لکھی تھی ڈاکٹر منمون سنگھ نے اس کے علاوہ سورگیے ویلاس راو دیش مک کو بھیجا تھا اس کے علاوہ ایک بھائیو جی مہاراج ان کو بھی بھیجا تھا باتشیت کرنے کی کوششیں ہوئی تھی سرکار کا کام جنتہ سے بات کرنا ہوتا ہے سرکار راجہ نہیں ہوتی اور جنتہ پرجہ نہیں ہوتی جنتہ ناغرک ہے اور برابری کے سطر پر یہ ایک 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 سوشل کانٹریکٹ ہے گورننس اور ناغرک کے بیچ کا تو سرکار کو شاہین والوں سے بات کرنی چاہیے تھی لیکن جناف تھے اس کو پکانا تھا جیسے گردیب کہہ رہے ہیں الہاباد ہائی کورٹ میں سیٹرزنشپ ایمنٹ میں ڈیک کے خلاف پردرشن کرنے کی اجازت کو لے کر ارضی داخل کی گئی تھی یہ ارضی فیروز آباد کے محمد فرکان نے داخل کی تھی فیروز آباد پرشاسن نے سی اے اے کے خلاف چھاتروں کو پردرشن کرنے کی اجازت نہیں دی تھی جس کے بعد محمد فرکان نے ارضی داخل کر پردرشن کی اجازت مانگی تھی محمد فرکان کی ارضی کا سرکار کی طرف سے پیش ہوئے وکیل نے ویروت کیا کورٹ میں سٹیٹ کاؤنسل کی طرف سے کہا گیا کہ پہلے ہی پبلک پروپرٹی کا بہت نقصان ہو چکا ہے اگر ارضی داخل کرنے والے کو پردرشن کی اجازت دی گئی تو یہ حالات کو بڑھاوا دینا ہوگا اس کے بعد الہاباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں جو کہا وہ چونکانے والا ہے الہاباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ارضی داخل کرنے والے کو کوئی راہ دینا دیش ہٹ میں نہیں ہے حالانکہ وہ صرف پردرشن کرنے کی مانگ کر رہے تھے اگر وہ بھارت کا ناغریک ہے تو وہ ہر قیمت پر شانتی بنائے رکھے گا پردرشن شانتی پور وقت ہی اکثر ہوتے ہیں جب تک ہنسک نہ ہو جائیں تو یہ جواب بہت ہی حیران کرنے والا ہے میرا آخری سوال یہ ہے اسے آروپ ہے ابھی ثابت ہونا ہے ویسے آروپ ہے کہ پولیس کی گولیوں سے اتر پردیش میں ہی تئیس لوگ ان پردرشنوں میں مارے گئے ہیں یہ تئیس لوگ پردرشن یہ تئیس لوگ جو ہیں جو مارے گئے ہیں یہ پردرشن سے نہیں مارے گئے ہیں یہ گولی سے مارے گئے ہیں ایسے میں پردرشن کی اجازت نہ دینا کتنا واجب لگتا آپ کو جو الہاباد ہائی کورٹ کے جج نے بولا کہ نیشنل انٹریسٹ میں اجازت نہیں دے رہے وہ تھوڑا سا ڈیبیٹیبل ایشو ہے کیونکہ پروٹیسٹ کرنے کا جو ادھیکار ہے اس پہ لیمٹیشنز ہیں ہمارے یہاں لیکن اس میں نیشنل انٹریسٹ جیسی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ ایک بار آپ اس کو مان لیتے سمیدان سبح میں اگر یہ مان لیا جاتا کہ نیشنل انٹریسٹ میں آپ کر سکتے ہیں اور نیشنل انٹریسٹ پہ ڈیفائن کون کرے گا سرکار کرے گی کہ یہ راشتریت میں ہے یا نہیں ہے تو تو پھر یہ انگریجوں کی وفصہ ہو گئی انگریج سرکار یہ تیہ کرتی تھی کہ آپ کا یہ اندولن راشتریت میں ہے آپ کا یہ اندولن راشتریت میں نہیں ہے اور اسی کے خلاف جب پونڈ سوراج کی بات ہوئی اس دیش میں اور انیسے کتیس میں کراچی ریزولوشن آیا تو اس میں کہا گیا کہ رائٹ ٹو اسوسییشن رہے گا اور فریڈم ٹو سپیچ بھی رہے گی ہمارے ہاں اور اسی ریزولوشن کی وجہ سے جب سمیدھان بنا تو اس کو فنڈمنٹل رائٹ منا گیا اب سوال یہ ہے کہ جو کوٹ نے یہ بات کہی وہ سرکاری وکیل کے یہ کہنے پر بولی کہ بہت ٹوڑ فوڑ ہوئی ہے بہت وائلنس ہوئی ہے اس لیے اس کو اجازت دینا ٹھیک نہیں ہے بہتر ہوتا کہ جو جیوڈیشنی کے تینوں لیول پہ فیصلے آئے ہیں پچھلے پندرہ دن میں اگر آپ دیکھیں سپریم کوٹ نے اس بات کو اٹھایا ہے اور یوپی گورنمنٹ کو نوٹیس بھیجا ہے ہائی کورٹ نے انہی چارسی کو بولا ہے کہ آپ جو گھٹنا کرم یوپی میں ہو رہا ہے اس کی جانچ کیجئے اور بجنور مضفقنگر بلند شہر کی لوکل عدالتوں نے یہ کہا ہے کہ جو پولیس نے آروپ لگائے تھے لوگوں پہ اس کا کوئی پروف نہیں مل رہا ہے بہت سارے لوگوں کو بیل دے دی گئی ہے بہت سارے کیسے بھی چل رہے ہیں تو وہ ان کو بھی کم سے کم کورٹ دیکھتی کی بھئی کیا واقعی اندھولنکاری وائلنس کر رہے ہیں اور اپنے نیائے پالیکہ کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور لوکل کورٹ کی بات کو بھی وہ دھیان میں رکھتی تو شاید یہ فیصلہ نہیں آتا جی بہت بہت دھنیوارد گردیب شپل سمجھ دینے کے لیے بیتے شنیوار کو دلی کے گارگی کالج میں فیسٹیول تھا کلسٹیول فیسٹیول پرانی پرمپرہ دلی نیوارسٹی کی اس فیسٹیول کے دوران کالج میں باہر سے آئے لوگوں نے چھاتراؤں کے ساتھ بدسلوکی کی گارگی کالج کی سٹوڈنس کے مطابق جن لوگوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی وہ لوگ سٹیزنشپ ایمنیمنٹ ایک کے سمرتھن میں نکالی گئی ریلی کا حصہ تھے گارگی کالج کی چھاتراؤں نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ جو لوگ کیمپس میں گھسے انہوں نے شراب پی رکھی تھی انہوں نے چھاتراؤں کے ساتھ بدسلوکی کی اور چھیڑ کھانے کے بعد وہ ہنس بھی رہے تھے کچھ چھاتراؤں کا یہ بھی الزام ہے کہ ان لوگوں نے ان کا گرین پارک میٹرو سٹیشن تک پیچھا بھی کیا All India Democratic Women's Association نے گارگی کالج پر اس گھٹنا پر بیان جاری کیا ہے جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے چھاتروں کے ساتھ بدسلوکی کی انہوں نے جے شری رام کے نعرے بھی لگائے تھے ویسے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جے شری رام وندے ماترم اور بھارت ماتا کی جے کہہ کر شاہین باغ میں گولی چلائی جا سکتی ہے گورکشا کے نام پر سریاں کتل کیا جا سکتا ہے جمہوں کے کٹھوا میں ایک بچی کے ساتھ بلاتکار کرنے کے بعد بلاتکاریوں اور ہتیاروں کی سمرتن میں ریلی نکالی جا سکتی ہے جے شری رام بھارت ماتا کی جے اور وندے ماترم کے نام پر کل کو چور اچکے جیب کترے سمگلر اور باقی غیر قانونی کام کرنے والے بھی یہ نعرے لگاتے ہوئے اپنا اپنا کام اب سریاں کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں ایسا دن نہ آئے